تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر یہ ساری چیزیں کھانے کو ملیں گی تو بھلا کون ویکتی اپواس نہیں کرنا چاہے گا کون ویکتی ورت نہیں کرنا چاہے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہندو دھر میں اپواس کا ارث کیا تھا اور اب ہم نے اپواس کا ارث کیا بنا دیا ہے ہندو دھر میں الگ الگ مانتاؤں کے انسار جب بھگوان شی رام اس دوویدہ میں الجے ہوئے تھے کہ وہ اور ان کی سینہ سمدر پار کر کے لنکہ کیسے پہنچے گی تب انہوں نے ماں درگا کی آرادنا کی تھی اور نو دنوں کا سب سے کٹھن اپواس کیا تھا جس میں ان اور پانی تیاغ دیا تھا نہ ان گرہن کیا تھا اور نہ ہی پانی نہ ہی جل اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے دھیان دیا دھیان کیا اور تپسیا کی جس کی وجہ سے بھگوان شی رام کے یہ ورت سفل ہوئے اور شکتی کی دیوی درگا نے انہیں راون پر ویجے پرابتی کا آشروات دیا تھا لیکن سوچئے آج جب بھگوان شی رام کے اسی دیش میں لوگ نوراتری کے نو دنوں میں ورت رکھتے ہیں تو کیا یہ ورت ایسے ہوتے ہیں جیسا ورت جیسا اپواس بھگوان شی رام نے کیا تھا بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ورت والی نمکین اور سنیکس یا ورت والی دھالی یا کٹو کے آٹے کے پکوڑے اور سابود آنے کے پاپڑ اور کھیر کھانا بلکل غلط نہیں ہے کیونکہ یہ انہ نہیں مانے جاتے کٹو کو آٹا اس پھل کو پیس کر تیار ہوتا ہے جو بکویٹ نام کے پودے سے پرابت ہوتا ہے کیونکہ یہ آٹا پھل سے بنا ہوتا ہے اس لیے ورت میں لوگ اسے پھلاہار کے نام پر کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے بات تو ان کی بھی صحیح ہے غلط تو یہ ہے کہ جب اپواس کے دوران اس آٹے کے پکوڑے چیلے پرانٹھے اور پوڑیاں بنا کر کھائی جاتی ہیں اور یہ سب کھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ان کا آج ورت ہے ان کا آج اپواس ہے پھلاہار ہونے کی وجہ سے اس آٹے کو لوگ پہلے سورے آس ہونے کے بعد اپنا ورت توڑنے کے لیے کھایا کرتے تھے لیکن آج کل یہ آٹا دن بر ورت کے دوران الگ الگ ڈش بنانے میں الگ الگ وینجن بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا کرنے والے لوگ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور بھگوان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ سوچ کر اپنے من میں کہ وہ ورت رکھ رہے ہیں ان کا اپواس ہے آج ہم آپ کو مشہور کتھاو آچک پریمانند جی مہاراج کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے ورت کے دوران ساماننے دنوں سے زیادہ کھانے والے لوگوں سے ایک بار کہا تھا کہ یہ ورت ورت نہیں مانا جائے گا پریمانند جی مہاراج کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں وٹس ایپ پر انسٹرگرام پر ہر جگہ اور ان کے جو انیوائی ہیں ان کی سنکھیا کروڑوں میں ہے بھارت میں لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں اس لئے آج آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے تو ہماری بات نہ مان کر کم سے کم ان کی بات مان لیجیے آج ہم آپ کو ورت کا اصلی ویڈیان بھی بتانا چاہتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ابھی وہ جو ورت رکھ رہے ہیں جو اپواس رکھ رہے ہیں وہ اصل میں اپواس ہے ہی نہیں وہ اپواس ہے ابھی ہمارے دیش میں جو دھارمک اپواس رکھے جاتے ہیں انہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ایک سمیں انترال پر کیا گیا اپواس اب بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر وہ چودہ سے سولہ گھنٹے یا پورے دن کچھ نہیں کھائیں گے تو اس سے ان کے شریر میں کمزوری آ جائے گی جبکہ ویڈیان کہتا ہے کہ اس فاسٹنگ سے شریر اور من کی صفائی ہوتی ہے اور اس سے آپ زیادہ سوست رہتے ہیں نہ کی آپ کمزور ہوتے ہیں اصل میں ہمارے شریر میں انرجی کا سب سے بڑا سورس ہوتا ہے گلوکوز اور جب کوئی ویکتی دس سے چودہ گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا تو گلوکوز کا یستہ شریر میں تیزی سے گرنے لگتا ہے اور ایسی ستھی میں انرجی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شریر فیٹ سٹور سے فیٹ مولیکیولز کو ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی جو آپ کے شریر میں فیٹ ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جو جم چکا تھا اس کے بعد آپ کے شریر کا لیور انہی فیٹ مولیکیولز کو کیٹونز میں بدل دیتا ہے اور گلوکوز کی تلنا میں شریر کو ان کیٹونز سے پر یونٹ زیادہ آکسیجن ملنے لگتی ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ ورت کے دوران اپواس کے دوران کچھ نہ کھانے سے شریر اور دماغ کے نیورونز کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے اور اس کی وجہ سے تناو دور ہوتا ہے اور فوکس پہلے کی تلنا میں کافی آپ کا بڑھ جاتا ہے یعنی دماغ کو بھی فائدہ ہوتا ہے دل کو بھی فائدہ ہوتا ہے شریر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اپواس کو آپ کی باڈی کا ویکلی آف بھی آپ مان سکتے ہیں آپ اپنے دفتر میں جہاں بھی کام کرتے ہوں گے ایک ویکلی آف ضرور آپ لیتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنے شریر کو کبھی کوئی ویکلی آف دیتے ہیں شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ شریر کو ایک بھی ویکلی آف نہیں دیتے ہیں اصل میں آپ ہر دن کھانا کھاتے ہیں اور اس کھانے کے ڈائیجیشن کے لیے شریر کو ہر روز بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور جو لوگ ورت نہیں رکھتے ان کا شریر لگا تار محنت کرتے کرتے تھکنے لگتا ہے اور پھر بیمار رہنے لگتا ہے لیکن جب لوگ اپواس رکھتے ہیں تو اس سے شریر میں ان نہیں جاتا اس سے شریر کو ایک دن کی چھٹی مل جاتی ہے آرام مل جاتا ہے اور اس چھٹی میں آپ کا جو شریر ہے وہ خود کو ڈی ٹاکس کرنے کا کام کرتا ہے سرل شبدوں میں کہیں تو جو گاڑی بینہ سروس کے لگتار چلتی رہتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دھوان نکلنے لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے لیکن جس گاڑی کی سمیں پر سروس ہوتی ہے وہ گاڑی آپ کو پریشان نہیں کرتی شریر بھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ جب اپنے شریر کو اپواس رکھ کر اسے ایک دن کا ویکلی آف دیتے ہیں تو خود کو وہ ریکاور کرتا ہے اور اپنے آپ کو مینٹیننس موڈ میں ڈال لیتا ہے اور امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی برٹین کی اوکسفورڈ یونیورسٹی اور یہاں تک کی ڈبلیو ایچو بھی اپواس کو آپ کے سواستے کے لیے ضروری مان چکے ہیں دوسری بات اسے کھاتے پیتے ورت سے ایسے بھگوان بھی پرسند نہیں ہوتے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو میٹوکونڈریل ڈی ای نے ہمارے شریر میں کھانے کو انرجی میں بدلتا ہے وہ ڈی ای نے صرف آپ کو ماں کی طرف سے ملتا ہے یعنی صرف ماں سے ملتا ہے اور نوراتری کا پر بھی ماں درگا کو ہی سمرپت ہے جنہیں جگت ماتا کہتے ہیں الگ الگ سٹیڈیز کے مطابق جب لوگ اپواس کرتے ہیں تو شریر میں اس ڈی ای نے کو کچھ دیر کا ایک بریک ملتا ہے جس سے یہ خود کو ریکور کر پاتا ہے اور اس سے عمر سے جڑی بیماریوں کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے اور لوگ اپنی عمر سے کافی جوان دیکھنے لگتے ہیں لیکن فیلال اپواس میں پھلاہار کے نام پر الگ الگ چیزیں کھانے سے یہ اپواس اپنے مول روپ میں رہتا ہی نہیں ہے اور اس اپواس کا آپ کے شریر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آج آپ پردھان منتری نریندر مودی سے بھی اپواس رکھنے کا صحیح طریقہ سیکھ سکتے ہیں پردھان منتری مودی پچھلے چھالیس ورشوں سے نوراتری کے دوران نو دنوں کا اپواس رکھتے آئے ہیں جس میں وہ صرف ایک گلاس نیبو کا پانی اور ایک ٹائم کچھ پھل کھاتے ہیں پردھان منتری مودی کے علاوہ مہتما گاندھی بھی اپنے اپواس کے لیے یاد کیے جاتے ہیں گاندھی جی جب اپواس رکھتے تھے تو وہ صرف نیبو پانی یا پھلوں کا جوس پیتے تھے اور وہ اپواس کو ایک دوائی یعنی میڈیسن کی طرح مانتے تھے اور اس کا ذکر آئیوروید میں بھی ملتا ہے آئیوروید کا ایک شلوک ہے لگنم پرم آشدھم جس کا مطلب ہوتا ہے اپواس سروچ آشدی ہے لیکن جب آپ اپواس کھاتے پیتے ہوئے کرتے ہیں تو یہ آشد ہی آشد ہی نہیں رہتی اور یہ اپواس بھی اپواس نہیں رہتا ورت بھی ورت نہیں رہتا آج ہم آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ ذرا سوچ کر دیکھئے گا ہم لوگ جو دن رات کھانے پینے کی بات کرتے ہیں کھانے کی بات کرتے ہیں کچھ کھایا کی نہیں یہ جو کھانا ہے یہ بھی کافی اوور ہائپٹ چیز ہے انسان کو لگتا ہے کہ کھانا اسے سوست رکھتا ہے کھانا اسے شکتی دیتا ہے جب بھی بھوک لگے ترند کھانا کھالو بینا بھوک کے بھی کھانا کھالو جبکہ سچ یہ ہے کہ سنتولت آہار اور صحیح ماترہ میں آہار ہی انسان کو سوست رکھ سکتا ہے آج دنیا میں 78% سے زیادہ بیماریاں صرف کھان پان کی عادتوں کی وجہ سے ہیں لیکن آج لوگ اس کے بعد بھی لوگ لنچ اور ڈینر پر ملتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں لنچ ساتھ میں کرتے ہیں ڈینر ساتھ میں کرتے ہیں آج بھی سب ہی ماہیں اپنے بچوں سے یہی پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں اگر نہیں کھایا ہے تو جلدی سے کھا لیجئے اور جب لوگ جو ایک دوسرے کے آپ کو بہت جو چنتہ کرتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے ہی پوچھتے ہیں آپ نے کھانا تو کھایا ہے یا نہیں کھایا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی وقتی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مند کیا کرتا ہے وہ بیمار ہونے کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے یعنی بیماری کے بعد شریر سب سے پہلے کہتا ہے کہ اس میں اور کھانا مت ڈالیے لیکن زیادہ تر لوگ کھانے کے بینا سوچی نہیں پاتے تو آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں دھیان سے کھائیے اس کی ماترہ دیکھ کر کھائیے اور اگر آپ اپنے شریر کو ہفتے میں ایک ویکلی آف دے سکیں تو آپ کے شریر کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا